بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیویل ایسی ٹرینر کے جانب سے میں فیلسی بیر آپ کو کمپلیٹ ہوم ڈرائنگ پروجیکٹ میں شمدید کہتا ہوں دوستو آج جو ہم آپ سے ڈرائنگ دسکس کرنے والے یہ ہمارے ایک دوستے سعودی عربیہ سے جنہوں نے ہمیں ایک ڈرائنگ بنانے کا کہا تھا جس میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پلارٹ دکھاتا ہوں کہ آپ اس کا پلارٹ دیکھیں ہمارے پاس پلارٹ تھا جس کے فرنٹ الیویشن تھا فرنٹ اس کا تھا 83 فٹ بیک اس کا تھا 65 اس کے بعد سائٹس کی 97 اور 93 تھی سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے پاس جو پلارٹ ہے ہمارے دو بھائیوں کا ہے سب سے پہلے آپ نے ان کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ان کو ڈیوائیڈ کیا تھا اس کے بعد ہمیں ایک بیسمنٹ چاہیے جس میں ہم نے جم بھانا بنانا ہے اس کے ساتھ جو گرونڈ پولور ہے اس میں ہمیں تین بیٹ روم چاہیے باقی ڈرائنگ روم ڈائننگ روم اس کے بعد کیچن ہو گیا اس کے بعد اس کا جو ٹی وی لانچ وغیرہ ہو گیا اور کچھ لابی ایریا وغیرہ ہو گیا اور فرنٹ پر تھوڑا سو بیک سائٹ پر ہمیں لانچ چاہیے تو ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں بنائی ہیں میں سب سے پہل معجی ایڈیسٹ پرت د Leon اوکے یہاں پر آپ دیکھیں اس میں ہم نے سب سے پھر ایکسکرابیشن کر رہی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو ریزن کیا تھا یہ کنکریڈ کی والے ہیں یہ میں آپ کو ایک سیکشن میں بتاؤں گا کنکریڈ والے بنے ہوئی یہ ہمارے پاس بیس میٹ ہے تکیون ساڑھے تیرہوں میں اٹھانہ کا حال ہے یہ چھوٹا سا جم ہانا تھا بعض بندے گروہ میں اپورٹ کرتے ہیں کہ جم ہانا ہوئی اربنا آلے اپنے لئے اس کے بعد اگر اس کے گرونڈ فلور پر آ جائیں تو گرونڈ فلور میں یہاں پر آپ دیکھیں دیکھا کیونکہ فرنٹ سے تھوڑا سی کلوز تھی اس وجہ سے ہم نے اس کی ڈائنگ میں تھوڑا سا فرق لائیا ہے یہاں پر دیکھیں اس میں ایک اور فورٹ رکھا تھا ہم نے گیارہ فٹ بائچ ساڑھے سونہ فٹ ساڑھے اٹھانہ فٹ اوکے اور ہم نے جو سیڑھیوں اٹھائی ہیں یہ ہم نے فورٹ صبیح اٹھائی ہیں اس کے سائٹ پر دیکھیں چوڑا سی ویرانڈا ہے اس میں اس سائٹ پر آپ دیکھیں ڈرائنگ روم ہے اور بیک سائٹ پر اس کی ڈائنگ روم دیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کی اندر سے جو سیڑھی ہیں یہ نیچے جانے ہوئی ہے بیس میٹ پر جانے کے لیے ٹی وی لان جائے اس کا ساڑھے تیرہ فٹ بائی اٹھانہ فٹ اس کے بعد ادھر آ جائیں یہ ہمارے پاس ایک بات ہے ہمارے پاس کامل بھی اسمال ہونے والی ہے اس کے بعد یہ ڈائننگ کے ساتھ بھی اٹیج ہیں اور یہ سائٹ پر اوپنٹو سکی ایریا ہے جہاں پر وینٹیلیشن بیارہ کے لیے اسمال کیا جاتا ہے اس سائٹ پر آ جائے تو پیچن کے ساتھ بیک سائٹ پر ہمارے پاسエریا ہے جس کی اسیں سائٹ پر ونٹیلیشن دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ ہے اور اس سائٹ پر بھی ایک بیٹرون بیا گیا یعنی دونوں کے بات ایٹھان کر دی گئی ہے اس سائٹ پر آ جائے سائٹ پر بھی ہمارے پاس ایک بیٹرون ہے سائٹ پر تھوڑی سی ایک بالکانی سی ہے اور بیک سائٹ پر اس کا آپ دیکھیں یہ لان کیلہ ہے یہ ہمارا ہوگیا گراؤنڈ پلور ہر سور پر آئے تو ہر سور میں بھی یہ ہی کچھ سیٹنگ ہے ٹی وی لہا جائے اور غریباً سیم سے میں یہ ایریا ہم اس کا فرنٹ الیویشن سے پہلے میں آپ اس کی سیکشن بتاتا ہوں سیکشن میں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کنکریٹ کی والے تھی لیچے کنکریٹ کی والے تھی کنکریٹ کی والے تھی تب سے پہر ہمارے پاس انہوں نے بیسمنٹ کی ڈسٹی کس کی تھی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارا پورچن آئے گا کارپورٹ کا اور یہاں سے سیڈھی میں جا رہی ہیں اوپر اس سائٹ پر یہ دیکھیں آپ گھر کی آپ فرنٹ الیویشن اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو آج بنی ہوئی جائے دائنگ گروہ میں یہ بھی دیکھیں دائنگ گروہ میں یہ بھی اس کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تاپ الیویشن آپ اس کا فرنٹ الیویشن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ الیویشن تھوڑا ہم نے اس کو مغولی آرٹ کے طور پر ڈسکس کیا ہے اس میں بنایا ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ٹیپر ویرا ایریہ دیا گیا اور بڑی اچھی طریقے سے ہمیں اس کو اڈیسٹ کیا ہے تاکہ ہمارے پاس سائیڈ پر باز کتا ہے اگر ہمیں شیڈ ادھر دینا پڑے سائیڈ پر تو وہاں پر کافی جگہ زیادہ ہوتی تھے اس وجہ سے ہم نے اس کو کبر کیا اور ہم نے شیڈوں میں ڈیفرنٹ ٹاپ کی بزائنگ دے دی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی ڈیئی سکتے ہیں اسِ کی بڑی بزورت طریقے سے ہم نے ٹیپر ویرا ویڈیو دیا اس کے باز سائیڈ پر اس کی شیڈ ویرا ہی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ایک واقب 사�師 آئیی پہش رہا بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ تو یہاں تھا اس کا فرنٹ الیویئیشن یہ سیکپز اور باقی ہیس کی فانڈیشن ویرا ہی بھی دیکھ سکتے ہی ہم نے اس میں ریٹ فانڈیشن استعمال کی ہے اس کے بعد بیم ڈیٹیل وغیرہ اور باقی آپ اس کا ایریا دیکھ سکتے ہیں جو سائٹ بلان ہے اس کا کورڈ ایریا ہم نے اس میں شو کیا ہے اس کے بعد اس کا کی بلان وغیرہ ہے باقی یہ دیٹیل تو آپ کو پتہ ہی ہوگی ہمارے پاس ہے اس کی شیڈیول کیجول آف اوپننگ ہو کے جس میں ہم نے اس کی اوپننگ ایریا یعنی دورز وینڈو اور منٹیلیٹر وغیرہ جہاں پر لگے جاتے ہیں اس کی ٹیپس کون کون سی یوز ہوئی ہے سائز وغیرہ اور اس کا سی لیول وغیرہ کیا ہے اس کے بعد ریمارت کیا نہیں اس کے جو کس میٹیل سے یہ بنایا ہے کیجول آف اوپنی ایریا بھی ہے اس کے ساتھ سپیسیکیشن وغیرہ جی گئی ہے اس کی آپ کیا دیکھو اوپنیٹی کے آپ اس کی جو کوالٹی حساب سے اس کی رکھنی ہے باقی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ساری جیز اب میں آپ اس کو 3D اس کا پلان دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا مزید ڈرائنگ یہ کلیر ہو جائے یہاں پر آجے آپ کو اس کے 3D ڈرائنگ دکھانے کے لئے میں آپ اس کو تھوڑا سا موو کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فرنٹ سے اس کی سب سے پہلے اس کا آتا ہے بانڈری بال بانڈری بال کا ڈزائن ہم نے سادہ سا رکھا ہے یہاں پر دیکھیں اس کا مین گیٹ ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا فرنٹ ایلیویشن سے اس کی وینڈو کی سٹائل دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ بڑی وینڈو ہے یہاں پر اس کی خفرائل بغیرہ لگے گی یہاں پر دیکھتے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں ٹیپ پر سکھیٹ دیئے گئے ہیں جو آپ دیکھیں فرنٹ سے بڑی خصور لگ رہے ہیں یہ وینڈو اس کے اوپر یہ وینڈو ہے ہمارے پاس اور یہ آپ دیکھتے ہیں اس کی پیراپٹ وال اگر بیک سیٹ پر دیکھنا جائیں تو بیک سیٹ پر اس سائٹ سے آ جائیں اس سائٹ سے آ جائیں یہاں پر ہم نے اوپننگ دی تھی اس کے بعد یہ ہمارے پاس بالکن ہی ہے اور بیک سیٹ پر اس کو لانگ رہ دیا گیا ہے اور اس کا سائٹ سے یہاں پر بھی ہم نے اس کی اوپننگ چھوڑی چھتا کہ یہ جو وینڈو بغیرہ ان کی وینڈلیشن بغیرہ بھی اس سے ہو جائے تو یہ اس کا 3D پلان تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باقی اس کی جو کل اور گیرہ کمبینیشن بغیرہ ہم چینڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ پر اور بات کرتا ہم اس کو مفتری پر میں شو کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اس کا جو ہمارے پاس فائنل پرینٹ ہے ہمارے پاس اس کا مین گیٹ اس کی آگے ہم نے ہم نے سوڑی سی گارڈنگ بغیرہ کی ہے یہ ہمارے پاس اس کی بانڈری وال ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گیرہ اور گیرہ ہر چیز اس کے بعد وینڈو بغیرہ اس کے بعد پرنہ ٹیلویشن اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سا زوم کر کے دکھایا ہے یہ اس کا آگے آپ لانک کا ایریا بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو میرر سے بنایا ہے اگر سپوز کریں ہم نے اس کو اُلٹ کے بنا نہ ہو بعض کاتھ دوسری جنگوں پر اس کو کہتے ہیں کہ اس سائیڈ پر دوسرا گر بنے اس طرح اگر آپ اس کو میرر کر کے دیکھیں تو یہ بھی آپ اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بڑا طور نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ڈرائنگ جس میں ہم نے بیس میٹ کے ساتھ ساتھ اس کی باقی ساری ڈرائننگ کی ہے اسی پلان میں امید ہے یہ ڈرائنگ آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ ہم سے اس طرح کی آرکھٹیکٹیو ڈرائنگ بھرانا چاہتے ہیں تو پریز ہمارے وٹس انہوں پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ